السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان شریف میں پڑھی جانے والی کچھ خاص دعائیں یعنی پہلے دوسرے اور تیسرے عشرے کی دعاؤں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں پیارے دوستو رمضان شریف کے اندر پڑھی جانے والی یہ دعائیں ہر ایک مسلمان کو ہر ایک روزہ دار کو ضرور یاد ہونی چاہیے کیونکہ یہ دعائیں ایسی دعائیں ہیں جو ہماری عبادتوں کے سواب کو دگنا بنا دیتی ہیں تو پیارے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں پہلے عشرے کی دعا یعنی رمضان کا پہلا عشرہ جس کو رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے اور دوسرا عشرہ جسے مغفرت کا عشرہ کہتے ہیں اور جو تیسرا عشرہ ہے وہ ہے جہنم سے چھٹکارہ پانی کا پیارے دوستو جو پہلے عشرے کی دعا ہے وہ یہ ہے جو آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے اور یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے پہلے عشرے کی دعا ربگ فر ورحم وانتا خیر الرحمین جس کا ترزمہ یہ ہے اے ہمارے رب مجھ کو بخص دے مجھ پر رحم فرما اور تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے تو پیارے دوستو اس دعا میں اللہ پاک سے دعا کی گئی ہے اللہ پاک سے بخص اس مانگی گئی ہے اور ہر ایک روزے دار کی ہر ایک مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے بخص دے دوسری جو دعا ہے وہ ہے شہری کی دعا پیارے دوستو روزہ رکھنا ویسے تو اصل دل کے ارادے کا نام ہے لیکن پھر بھی اتمنان کے لیے لوگ اس دعا کو پڑھتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍّ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ اور اگلی دعا ہے یعنی افتیار کی دعا جب ہم لوگ افتیار کرنے بیٹھتے ہیں تو جو دعا اس وقت پڑھی جاتی ہے یعنی روزہ افتیارنے سے پہلے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے اور جو چوتھی دعا ہے یعنی ایک دعا افتیاری کے بعد کی بھی ہے جو ہر ایک روزہ دار کو ضرور یاد ہونی چاہیے اور ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے جس کا ترزمہ یہ ہے پیاس چلی گئی اور رگے تر ہو گئی اور اگر اللہ نے چاہا تو عذر بھی ثابت ہو گیا اور جو پانچوی دعا ہے یعنی روزہ افتیار کروانے والے کے لئے دعا یعنی کہ جب ہم کسی کے یہاں روزہ افتیار کرنے جاتے ہیں مطلب جس نے ہمیں بلا کر روزہ افتیار کروایا تو اس کے لئے یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے جو آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے اس کا ترزمہ یہ ہے تمہارے پاس روزہ دار افتیار کیا کریں نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے لئے دعائیں کریں پیارے دوستو یہ ایک ایسی دعا ہے یعنی یہ دعا اس انسان کے لئے ایک توفہ ہے جس کے یہاں پر ہم نے افتیار کیا تو یہ دعا بھی ہر ایک روزہ دار کو ضرور یاد ہونی چاہیے تو پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں دوسرے اشرے کی دعا کی دوسرا اشرہ ہے اگلے دس دن کا یعنی یہ دس دن گزرنے کے بعد اگلے جو دس دن آتے ہیں رمضان کے اسے دوسرا اشرہ کہتے ہیں اور دوسرے اشرے کی بھی ایک دعا ہے دوسرے اشرے میں ہمیں استغفار کی کسرت کرنی چاہیے اور استغفار ہے از تغفر اللہ ربی من کلی ذنبیوں وعتوب الیہی دوستو ویسے تو ہمیں ہمیشہ استغفار کی کسرت کرنی چاہیے لیکن رمضان کے دوسرے اثرے میں خاص طور پر اس کی کسرت کرنی چاہیے تو دوستو اب بات کرتے ہیں تیسرے عصرے کی دعا کی وہ کیا ہے تو تیسرے عصرے کی دعا یہ ہے جو آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی جس کا ترزمہ یہ ہے اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں بڑے کریم ہیں یا اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں اللہ مجھے معاف فرما دیجئے پیارے دوستو یہ دعا بھی ہر ایک روزدار کو ضرور یاد ہونی چاہیے اور تیسرے عصرے کی ایک دعا اور بھی ہے اللہم اجیرنا مین النار جس کا ترجمہ یہ ہے اے ہمارے رب ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما تو پیارے دوستو یہ تھی پہلے دوسرے اور تیسرے عصرے کی کچھ خاص دعائیں جو ہمیں ضرور یاد ہونی چاہیے اس کے علاوہ ہمیں رمضان شریف میں درود شریف کی کسرت کرنی چاہیے ہر ایک نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اللہ پاک رمضان شریف میں ہماری کی گئی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے تمام روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب بھی کر لیں اور اس ویڈیو کو صدقائے زاریہ سمجھ کر اپنے سبھی دوستوں کے پاس بھی ضرور شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی ان دعاوں کے بارے میں پتا چلے تو دوستو ملتے ہیں پھر کسی ایسی ہی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں پھر کسی ایسی ہی ویڈیو میں